آپ کو براہ راست لیے چلیں گے آئیشہ گلالے کے سابق پولیٹیکل ایڈوائزر مجاہد خانچک میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں وہ سنسیر سامنے سے بڑی سنسیر دکھائی لے رہی تھی اس نے میرے سامنے کبھی اس طرح کی کوئی بات نہیں کی جس طرح رات کو وہ میڈیا پہ کہہ رہی تھی کہ کافی عرصے سے میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دو کبھی میں نے اس میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ آپ دیکھتی کچھ اور ہیں آپ کھریں گے کچھ اور تو یہ میں پی ٹی آئی کو بھی معذرت کرتا ہوں اور ساتھ میں یہ کہوں کہ میڈم نے جو کیا بڑا غلط کیا میں مضمت کرتا ہوں آپ نے خان صاحب پر جو بےہودہ نظامات لگائیں آپ ابھی آئیں میں آپ کو کہتا چلوں کہ آپ آئیں آپ سپریم کورٹ جائیں آپ سپریم کورٹ جائیں سپریم کورٹ میں آپ وہ ایویڈنس دے میڈم آپ کے لئے میں نے بہت کچھ کیا مجھے رات کو میں آپ کو آج رات کی کہانی میں آپ کو سنا آج رات کو مجھے تھریڈ بھی ملے آج رات کو مجھے آفر بھی ہوئی بلینک چھک آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن آپ پریس کانفرنس کرنے نہ چلے آپ پریس کانفرنس نہ کریں رات کو مجھے آفر ہوئی لیکن میں نے نہیں چھوڑا دورانی کیمپین جو ہم نے ایکٹیویٹی کی پارٹی کے لئے پشاور میں ہو کھے پی میں ہو کررک میں ہو بنو میں ہو دیئے خان مختلف ایریا میں ہم نے جلسے کیے درنے دیئے مجھے بار ہاتھ پریڈ ملے انہوں نمبر سے مجھے کال آئی افغانستان کے نمبر سے مجھے کال آئی میں نے اپنے جان پر کھیل کر آپ کا ساتھ دیا لیکن بعد جب میرے پارٹی میرے لیڈر کے عزت پر آئی میڈم میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں رہ سکتا میں انفیرادی کسی کے ساتھ نہیں جا سکتا میرا ایک ویژن ہے میرے لیڈر کا ایک ویژن ہے میں اپنی ویژن پر چلوں گا میں اپنے خان کی لیڈر کی ویژن پر چلوں گا اور میں کبھی پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ سکتا اگر میں نے سترہ سال پی ٹی آئی کی خدمت کی ہے تو آپ کے ساتھ ڈیر سال کی قرابت میں کبھی میں پی ٹی آئی کو نہیں چھوڑ سکتا پچھلے دو دن پہلے جو میٹنگ ہے اس میٹنگ میں میں ساتھ موجود تھا کرک کا ڈیلیگیشن ہمارے ساتھ ہم نے خان صاحب کے سامنے کرک کی بات کرک کی جو مسئلے مسائل تھے وہ ہم کے سامنے رکھیں اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ جو روڈ کا ترگیٹ کے لئے بھی ترے ایک روڈ کا مسئلہ تھا میں خان صاحب سے بہت تہجل سے مشکور ہوں کہ اس نے ایک چھوٹے سے ورکر کی بات مانی اور اگری کیا کہ ہاں یہ روڈ بننی چاہیے فردر اس نے ڈیلیکشن جاری کر دی سی ایم صاحب کو اس نے کہہ دیا کہ اس روڈ کے فورس سروی ہونے چاہیے اور یہ روڈ بننے چاہیے کیونکہ یہ میرٹ پر ہے پروڈکشن ایریا ہے اور ہاں روڈ بان کے ساتھ تھے روڈ بان کی بات خان صاحب ایک بڑی اچھی طریقی بڑے پیار اور شکت سے کے ساتھ سنی رکشن یونین کا جو پریزیڈن تھا اماناللہ خان صاحب اس کی بات بڑی عدب اور پیار سے سنی جو دس رکشے یہ کتے سارے ہوں گئے یہ بتائیں کہ وہ جو پیسے پائر سے آئے ہیں میں ختم کر دو میں ختم کر دو میں آپ کے سامنے دکھاؤں گا وہ 2016 میں آپ کو دکھاؤں گا وہ ویزے کی کافی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا جو دوبہ وہ قطر کی ویزے کے کافی جو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا خان صاحب نے بڑے پیار سے ہماری بات سنی ہمیں مطمئن کیا انٹرنل پارٹی اور فیملی میں ایشز ہوتے رہتے ہیں جو ہوئی ہے کہہ رہی ہے کہ کوئی کرپشن کی چانجز نہیں لگے کوئی کرپشن کی کسی کے ساتھ ثبوت نہیں تھا کوئی کسی کے ساتھ فائل نہیں تھا میڈم نے اس میٹنگ کے بعد بارک کوریڈور میں نکل کر میں ساتھ تھا ہوں میں نے ان کو مشورت دیا تھا کہ آپ اینیوان کا ٹکٹ مانگے لیکن میں نے یہ کہا تھا ساتھ کہ آپ اینیوان کا ٹکٹ تب مانگے جب آپ پبلک میں اپنا بیس بنا سکے آپ پبلک کی طرف جائیں پبلک کو آپ موبیلائز کریں ورکر کو اپنے ساتھ کریں جب ورکر آپ کے ساتھ ہوں گے یہی ورکر ہوں گے آپ کے لئے ٹکٹ مانگے یہ اس نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اگر مجھے خان صاحب ٹکٹ کے لئے ہاں نہیں کریں گے تو میں پارٹی چھوڑنوں گی ہاں میں خان صاحب کو یہ کہتا ہوں میں پارٹی نہیں چھوڑنوں گے خان صاحب آپ کے لئے ٹکٹ دو یا نہ دو کیونکہ میں ٹکٹ کے لئے نہیں آئے ہوں میں بیشنگ کے لئے آئے ہوں ایک نظریہ کے لئے آئے ہوں میں چینج چاہتا ہوں پاکستان میں اور الحمدللہ ہم بہت چینج ہم لے کر رہے ہیں میری بس میں جو ہے میں وہ پاکدور کر رہا ہوں جہاں بھی کرپشن ہوتی ہے میرے ڈسٹرک میں میں اس کے سامنے لڑا رہتا ہوں میں روٹا ہوں کوئی نہیں کر سکتا چاہے وہ دیپارٹمنٹ میں ہو چاہے وہ ہماری لیڈر سکتا نہیں کر سکتا نہیں کر رہا ہے کسے کے ساتھ کوئی پروپ نہیں ہے جو سی ایم پر نجائز اعظامات لگ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب نے یہ کیا کوئی سی ایم صاحب نے میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ ویڈ آئیشہ بڑھا لیں میری میٹنگ ہوئی کسی میٹنگ میں وہ الگ نہیں گے میں ساتھ گئے یہ جو اعظام لگا رہی ہے کہ سی ایم صاحب نے ہمیں یہ کیا اس نے ہمیں نفذیبہ الفاظ کیا وہ ہمیں ڈانٹا یا وہ سارا جھوٹ ہے کوئی حقیقت نہیں ہے اس میں اب میں مزید تائم نہیں لوں گا میں سعود بھائی کو درخواست کرتا ہوں کہ ان کی بات آپ دو منٹ میں بڑی شاٹ سی بات وہ کریں گے شاٹ وہ ابھی آپ سن لیں اور آپ کی کوسٹن کے جواب میں ضرور دوں گا آپ جو بھی کوسٹن کریں گے میں ان کا جواب بھی ضرور دوں گا شاٹ سی بات کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 میرا نام سعود الرحمن ہے میرا تعلق کرک سے ہے اور دبائی میں بزنس کر رہا ہوں یہ آئیشہ گولالے کا مہجایت کی ترو میرے سے رابطہ ہوا کہ ہم لوگ ماریہ تورپکائی کے نام سے ایک ہسپیٹل بنا رہے ہیں پلیز آپ ہمارے ہیلپ کیجئے پھر یہ لوگ آئی ادھر یہ لوگ کا ساتھ اچھا سپورٹ دیا دبائی کی اب چھا چکر میں سے ملا آیا پھر یہ لوگوں کو تقریباً ایک لاکھ دو ہزار درم کیش مل گیا یہ لوگ ساتھ ملے کے آئی پھر تین چار مہینے کے بعد پھر ہم لوگ کو میرے کو فون کیا پھر پہلے میسیج کیا پھر اس کا بات فون کیا کہ پلیز آپ ہمارے ہیلپ کیجئے ہم دبائی کا آریجمنٹ کریں ادھر ہمارے کوئی رشتہ داری میں ہے کوئی کتر میں پھر یہ لوگ کتر میں آئے کتر میں جب آئے یہ لوگ کو چھے دن میں میرے خیال میں پیسہ بھی بھی کتر میں پڑھائے میرے تقریباً پچیس لاکھے کاریب ہے روپیز میں وہ بھی ابھی تک ادھر ہے باکہ تیسرا جو یہ لوگ وزٹ کیا اس میں مجاہد شک وہی پیسو تیسرا بات یہ ہے کہ یہ لوگوں نے پھر خطر کا وزٹ کیلئے میرے میرے ترو نہیں لیکن میرے دوست کو استعمال کیا لیکن میرے کو شک ہوا تھا سیدھا بات یہ ہے کہ میرے کو شک ہوا تھا پھر میں نے کیا کیا وہ وزٹ رکھوایا وہ وزٹ اس کو ٹیم رکھوایا جب اس دن جب ہم لوگ اس کے ساتھ گئی تھی پرسو پروگرام بشر کی پروگرام پروگرام میں اس نے بولی کہ کرکی ڈیلیگیشن بھی سیم کی کرپشن کے ساتھ کلی گئی تھی ہم لوگ کے ساتھ نہیں نہیں ہم لوگ اپنی مسائل ساتھ لکھی گئی تھی خبر ہے کھوٹا خبر ہے کھوٹا آجا سوری اس دن یہ کل رات کی بات ہے اس نے بولا کہ مبشر لکمان کی پروگرام نے میڈم نے بولا کہ کرکی ڈیلیگیشن بھی میرے ساتھ اس کے اوپر کرپشن کے لئے زمات ہے سیم صاحب کے پاس سیم کے اوپر نہیں نہیں ہم لوگ اپنی کام کے لئے گئے تھے اسے خان صاحب کا ہم لوگ بہت شکر بزار رہے ہیں کہ اس نے ہمارے بات سنی کیونکہ ہمارا امینی مر چکا ہے نصر خان خٹک ہم لوگ اس لئے اس کا پورا اس کا پاس یہ کرکی ڈیلیگیشن گیا تھا کہ ہم لوگ کا روڈ کا مسئلہ ہے پانی کا مسئلہ ہے کیونکہ تھوڑا دن پہلے خان صاحب نے پڑتا کہ کرک با ہم کو تکلیف ہے پانی کا ہم لوگ بہتا ہے کہ یہ حقیقت ہے ہم کو پانی کا بہت تکلیف ہے ملک بہت تکلیف ہے سوری اس کا چندر کے بارٹی خان کون knowing آئیے آئیے دیکھیں میں نے پہلے یہ آپ کے سامنے عرض کیا کہ میرے کافی سارے لنگز ہیں دوبے میں اور سعود کا بھی میں نے ذکر کیا سعود وہاں پہ ٹھیک تھوٹ بزنس میں ہیں آئشہ گلالے کے سابق پلیٹیکل ایزر مجاہد خٹک میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور مزید حقائق سے پردہ اٹھا رہے تھے